یہ بہت بڑا ایجنڈہ ہے فتنہ دجال ہے الومیناٹی کا کہ مشین بنا دو انسان کو ان کی سپیچوالیٹی کل کر دو تباہ کر دو روحانیت پلکل نکال دو ان کے سینوں سے اور ان کو مشین کی طرح سنگ دل بنا دو ان کے کوئی ایموشنز نہ ہو میں قسم کھا گیا آپ کو کہہ رہا ہوں میں اے لیول کے بچوں سے ایک بار دین کی بات کرنے گیا اور میں اتنی ایموشنل حدیث سنا رہا تھا لیکن مجال ہے کہ ان کے چہرے بھی کوئی ایکسپریشن آئے ظاہر ہے دل سخت ہو چکے اللہ رحم کرے دوز لے لے کے اب کوئی ایموشنز نہیں ہے کوئی رونا نہیں آتا کوئی آسو نہیں نکلتے کچھ نہیں ہوتا ہے اور آسو نکلتے ہیں تو وہ اس بات پر نکلتے کہ امریکن آئیڈل میں وہ میرا فیوریٹ بندہ تھا وہ ہار گیا وہ نکل گیا اس بات پر آسو نکلتے ہیں لیکن احادیث پر قرآن پر آسو نہیں نکلتے تو پلیز ٹرانس ہیمن ازم کیا ایجنڈا ہے بلیو می دس گیجٹ ان مائی پاکٹ اس ترمینیٹر ترمینیٹر مووی دیکھیا آپ نے انسانوں کو ترمینیٹ کرنے آئے تھا یہ ترمینیٹرز ہیں یہ ترمینیٹرز ہیں یہ آپ کو ترمینیٹ کر دیں گے اگر آپ نے ان کو کنٹرول نہ کیا یہ آپ کو زومبی بنا دیں گے لوگوں کو راست سونے نہیں دیتی یہ چیز اس کا نشہ بہت زبردست ہے پلیز سیل فونز یوز کم کریں ڈوپامین ہے یہ یہ آپ کو زومبی بنا دے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ انسینسٹیف بن جائیں گے سست بن جائیں گے آپ کو شارٹ کٹس کی عادت ہو جائے گی محنت سے آپ بھاگنے لگیں گے آپ کی لگن ختم ہو جائے گی اور زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو اتنے مسئلے آئیں گے اتنے مسئلے آئیں گے کہ آپ میری باتیں یاد کریں گے کسی نے سٹیج پر آکے ہمیں وان کیا گیا اکی سو پلیز یہ سارا فتنہ دچال ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں دچال کو پہچاننے کی کوشش کریں حل صرف کیا ہے دین سے جڑ جائیں اس کے علاوہ کوئی میرے پاس منجن نہیں ہے کوئی چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے کوئی ہائی فائی باتیں نہیں ہیں اپنے بچوں کو بچا لیں دین کے ساتھ انہیں کنیکٹ کریں ایسے لیکشورز کروایا کریں جن میں یوتھ انٹریسٹ لیں ان کو فتنہ دچال سے وان کریں ان کو ایسے کلپس کے ساتھ اٹیج کریں جہاں روحانیت ڈسکس ہو رہی ہے چاہے وہ زبردستی کرنی پڑے آپ کو زبردستی کرنی پڑے گی لیکن ان چیزوں سے آپ کو انہیں نکالنا پڑے گا اور جو یوتھ خود اکل مند ہے وہ خود بیلنس رکھیں ان چیزوں سے جان چھوڑوا لیں ہر چیز کا ایک ٹائم رکھیں امریکنز یہ ریلائز کر چکے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو ڈاکیمنٹری سے پروف کر سکتا ہوں وہ ایڈکشنز چھوڑوا رہے ہیں اپنی سیلیکون ویلی کے اسی فیصد ایمپلائیز کے بچے ٹیکنالوجی فری سکولز میں پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں چودہ سال سے پہلے انہیں ہاتھ نہیں لگانے دینا ٹیکنالوجی کو سیلیکون ویلی کے ایمپلائیز بتا رہا ہوں وہ گارڈننگ کراتے ہیں اپنے بچوں کو وہ سپورٹس کراتے ہیں اپنے بچوں کو جم کراتے ہیں سومنگ کراتے ہیں اور ہمارا بچہ ہمارا حال یہ کہ قرآن حفظ کر لے تو ہم اسے آئی فون گفت کرتے ہیں اس سارا افیکٹ نلیفائے ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ڈسٹروائے ہو جائے گا یہ بہت خطرناک کھلونا ہے سو پلیز اور بیلنس رکھیں سختی زیادہ نہ کی جائے گا یہ لیکچر سنکے اپنے بچوں کے ساتھ ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں پیار سے سمجھائیں ان کے آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑی واہ ان کے لئے دعا کریں ماں کی دعا اور ماں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بڑی افٹ کر رہی ہیں اور ماں کی دعا لگتی ہی لگتی ہے ابھی نہیں لگ رہی لیکن آپ دیکھیں گے دعائیں ضرور لگیں گے اور آپ کی ساری افٹس رنگ لائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ آپ نے ورکشوپ اٹینڈ کی ان باتوں کو پھیلائیے اجازت دیجئے میرے یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں سورہ کحاف اور دجال سن لیں چھے لیکچرز ہیں میرے جس سے میں نے ثابت کیا کہ سورہ کحاف کس طرح چھٹکارہ دے گی ان فتنوں سے چھے لیکچرز ہیں محمد علی یوت کلب لکھیں گے آپ یوٹیوب پہ جا کے تو آ جائے گا اس کو پلیس سنیے گا دوسروں تک پھیلائیے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھیں اللہ ہم سب کو معاف کریں کچھ غلط کہاں اس کے لئے معافی ہے اور جو بھی اچھا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا جو برا تھا شیطان کی طرف سے تھا سبحانک اللہم ابی حمدی کا شہد اللہ علیہ اللہ انتا استغفر اطوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ